اس آباد میں تحریک انصاف کے راہنما میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں تنظر ہے کہ جو سپیکر کی رولنگ ہوتی ہے وہ فائنل ہوتی ہے فائنیلٹی کا کونسپٹ ہے اور یہ اس لیے ہے کہ ہمارا جو آئین ہے یہ ہتر کا آئین اس میں کونسپٹ ہے آف ٹریکاٹومی آف پاز کہ سٹیٹ کے ہر آرگن کی اپنی ذمہ داری ہے مکننہ کی اپنی ذمہ داری ہے اگزیکٹیف کی اپنی ذمہ داری ہے اور جوڈیشری کی اپنی ذمہ داری ہے اور جو فریموز آف کونسپٹ کو پرویا ہوا ہے اب ہماری جو آہ جوائنٹ اپوزیشن ہے وہ کیا تقاضہ کر رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیپٹی سپیکر نے آئین شکنی کی ہے ان کا یہ جو پٹیشن ہے اس کی بنیاد یہی ہے کہ ڈیپٹی سپیکر نے آئین کے معورہ رولنگ دی ہے اور ڈیپٹی سپیکر نے جو ایک پروسس تھا ووٹ آف نو کانفیڈنس کا پروسس جو جاری ہو چکا تھا اس کو مکمل نہ مکمل چھوڑا اور ہاؤس کو اپنی رولنگ کے بعد پروک کر دیا اور یہ ان کی نظر میں آئین شکنی ہے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ ان کی رائے ہیں ہماری رائے ان سے جدہ گانا ہے اور تحریک انصاف کا موقع جو ہے وہ مختلف ہے اور وہ یہ ہے کہ سپیکر کے پاس رولنگ کا مکمل اختیار ہے اور اس کا جو فیصلہ ہے وہ فائنل ہے پر فرض کیجئے بقول ان کے ان کی ریلنگ ان کی جو رولنگ ہے وہ فلوڈ تھی اگر وہ فلوڈ بھی تھی تو ہماری نظر میں ہمارا موقع جو ہم عدالت عظمہ کے سامنے پیش کر رہے ہیں وہ یہ ہے پھر بھی اس کو آرٹیکل سکسٹی نائن پرٹیکشن دیتا ہے اور وہ یہاں اس پر دو آرہ ہماری نظر میں نہیں ہے ہماری نظر میں یہ جو رولنگ ہے سپیکر کی وہ جسٹیسیبل نہیں ہے یہ ہمارا موقع ہے اور گیپٹی سپیکر نے ہماری رائے میں آئین شکری نہیں کی ہم آئین کے ہم نے آئین پہلف لیا ہے جب میمبر بنتے ہیں آہ اسیمبلی کے تو آئین پہلف لیتے ہیں اور آئین کی پاسداری ہم پر لازم ہے اور آئین سے ماورا کوئی قدم اٹھانا نہ ہماری پالسی ہے نہ ہماری سوچ ہے نہ اس طرف ہم کبھی بڑھیں گے اب ہماری نظر میں ایک نئی صورتحال نے جنم لیا پروسس جل رہا تھا ایک نئی صورتحال نے جنم لیا وہ روس اور وہ صورتحال جب سپیکر کے آہ سپیکر نے اس کا ملاحظہ کیا تو انہوں نے اپنا ایک ذہن منایا اور وہ صورتحال کیا تھی صورتحال یہ تھی کہ جو ہم کہہ رہے تھے کہ ایک کمیونیکیشن آئی ہے اور اس کمیونیکیشن سے ایکسٹرنل انٹیفیرنس ایکسٹرنل انٹیفیرنس انٹو دی پولیٹیکل افیرز آف پاکستان کا ہمیں آہ ہمارا واضح موقف ہے ریجیم چینج اس کا مقصد تھا اور یہ نیشنل سیکریٹی کمیٹی میں مسئلہ زیرے بحث آیا وہ کمیونیکیشن جس پر اپوزیشن کے اہم لوگوں نے لکتچیری کی کچھ نے اس کو فیک ڈاکمنٹ بھی کہا ہماری نظر میں ایک بہت سنجیدہ کمیونیکیشن تھی اور ہے چنانچہ وزیراعظم نے نیشنل سیکریٹی کمیٹی کا اجلاس منعقد کیا اور اس اجلاس کے سامنے وہ کمیونیکیشن رکھی گئی اس کمیونیکیشن پر جب تبادلہ خیال ہوا مختلف ممبران جو ہیں نیشنل سیکریٹی کمیٹی کے انہوں نے اس کو دیکھا پرکھا تو وہ کچھ انہوں نے نتیجہ آخص کیا اور انہیں دو فیصلے کی ایک فیصلہ انہوں نے کیا کہ فل فورد دفتر خارجہ دیماش کرے اسلام آباد میں بھی اور واشنگٹن میں بھی اور دوسرا فیصلہ کہ فل فورد جو نیشنل سیکریٹی کمیٹی ہے پارلمنٹ کی اس کا اجلاس طرف کیا جائے اور یہ سارا مراسلہ ان کے سامنے رکھا جائے اور پارلمنٹری پروب کیا جائے اور حقائق کی تہہ تک پہنچا جائے تو پھر نیشنل سیکریٹی کے احکامات پر عمل درامت کرتے ہوئے دفتر خارجہ نے دیماش کیا وہ آپ کے سامنے ہے اور نیشنل سیکریٹی کمیٹی کا جو اجلاس ہے پارلمنٹری کمیٹی کا وہ طلب کیا گیا دعوت نامیں جاری کیے گئے اب سوال اٹھتا ہے کہ اگر آپوزیشن کو جی تشویش تھی اگر انہیں شبہ تھا اس سارے مراسلے پر تو ان کے پاس ایک سو نیری موقع تھا کہ وہاں آتے پرخت تھے سوالات جو اٹھا رہے ہیں میڈیا کے سامنے وہ وہاں لے کر جاتے وہ ایک مناسب فورم ہے ایک پارلمانی فورم ہے اور آپ پارلمان کے تحفظ کی بات کر رہے ہیں تو اس پارلمانی فورم پر اپنا نکتے اٹھاتے اور جواب طلب کرتے اور ان کو مطمئن کیا جاتا یا کرنے کی کوشش کی جاتی اب ہماری نظر میں کہ یہ جو پروسیجر ہے وہ ابھی مکمل ہونا تھا اور ڈیپٹی سپیکر نے انکار نہیں کیا انہوں نے کیا کہا انہیں کہ ٹھہریے ایک نئی صورتحال سامنے آئی ہے اس صورتحال کو ایکزیمن کیجئے اس کو ایکزیمن کیجئے اور ان کی نظر میں یہ بڑا سنجیدہ مسئلہ ہے اور اس کے پروب کے بعد وہ آگے بڑھنے کے لیے انکار نہیں کیا لیکن ایک نئی صورتحال نے جنم لیا انپریسیڈنٹڈ ایک چیز سامنے آئی تو اس کے سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے اس موشن کو ڈسالاو کر دیا اب جب وہ ڈسالاو ہو گیا اور انہیں کیا کہا کہ جو فیکس ہیں پولیٹیکل انٹیفیرنس کے جو نیاشنل سیکیورٹی کمیٹی کے سامنے آ چکے ہیں وہ وہ ان ایفٹ فور ریجیم چیز یہ بہت بڑی بات ہے یہ ایک غیر معمولی چیز اور اس پر نوٹس دینا چاہیے چنانچہ اب ایک راستہ کیا ہے ایک موقف ہے ایک اس کے برقس موقف ہے تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اس کا ایک جنیشل پروب ہو جائے ادیاء خود مختار ہے آزاد ہے وہ ایک جنیشل کمیشن بھی قائم کر سکتی ہے پروب کر سکتی ہے اور اگر وہ پروب کرنے کا فیصلہ باخیار وہ ہیں ہم تو صرف گزارش کر سکتے ہیں اگر وہ جنیشل پروب کا فیصلہ کرتی ہے تو پھر میرے چند سوالات ہیں اور وہ میں آج آپ کے ذریعے قوم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور یہ ساتھ ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا نمبر وان اس کو جانیے یہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بلکل ہوا سے باتیں کر رہے ہیں کسی نے تو کہا کہ یہ تو دفتر خارجہ میں کنکاک کیا گیا ہے تو اس کو پروب ہوگا نا یہ صحیح ہے یہ من گھڑت ہے یہ کیا ہے کون کرے گا ایک میرا ویو ہے ایک آپ کا ویو ہے تو اس کو پروب کیا جا سکتا ہے دوسری چیز isn't it a fact that in the meeting vote of no confidence was specifically mentioned and it links with removal of Imran خان's government as a condition of forgiving Pakistan کیا اس براسلے میں ہے نہیں ہے ہے نہیں ہے اس کا پروب کون کرے گا اصلیت کون کے سامنے کون رکھے گا یہ بھی ایک سوال اٹھتا ہے doesn't it also threaten that in case Imran خان's government survives survives اگر یہ no confidence کا motion Imran خان کی government survive کر جاتی ہے تو it would result in isolation and consequences isolation and consequences کہ یہ دھمکی ہے یا نہیں ہے ہماری نظر میں نہ صرف یہ political interference ہے یہ ایک واضح دھمکی ہے ایک sovereign state کو ایک واضح دھمکی ہے اب کون اس کو جانچے گا کون کہے گا ہے یا نہیں ہے which is the right forum میں سمجھتا ہوں کہ judicial commission اس کو پروب کر سکتا ہے اس کے حقائق جان سکتا ہے پھر number three didn't the national security committee declare it as an interference in Pakistan's internal affairs and decided that Dimash be given as earlier recommended by the ambassador اب national security committee جو ambassador کا مراسلہ ہے جس میں وہ کہتا ہے کہ جو گفتگو ہوئی ہے وہ اتنی 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 سنگین ہے اتنی حساس ہے کہ ان کی نظر میں ایک دیماش بنتا ہے یہ ان کی سفارش ہے ہمارے سفیر کی واشنجن میں یہ تائدات تھے ڈاکٹر عصد نزید خان ان کی یہ سفارش ہے اب سوال یہ ہے دفتر خارجہ اس کو examine کرتا ہے میری نظر میں وہ چیز آتی ہے تو ہمارا کیا موقف ہے ہم foreign office of Pakistan and as the foreign minister of Pakistan اب تو میں نہیں ہوں جب تھا تو میری اس رائے پر آیا کہ بالکل یہ ڈیماش بنتا ہے اور ڈیماش ہونا چاہیے اور پھر ہمارے موقف کو تائید کر دیا national security committee نے اب یہ دیکھئے کڑی سے کڑی ملائی ہے ambassador foreign office foreign minister and national security committee اب یہ معمولی بات نہیں ہے آگے چلیے نمبر پانچ انکوائری بھی ہیلڈ تو گف فائننگز اور اباو پوائنٹس and probe be undertaken اگر اتنی حساس معاملہ ہے تو پھر اس کی انکوائری کرا لی جائے اس کا probe ہو جائے تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے نمبر چھے this would require identifying patterns from data of meetings held by diplomats of a particular country especially with opposition leaders and pti dissidents in the past couple of months یہ ایک دن میں نہیں ہوا یہ ایک نشست نہیں ہے یہ ایک میٹنگ نہیں ہے ایک پیٹن ہے یہاں سفارتکار جو ہے وہ منصوبہ بندی کرنی شروع کر دی رابطے شروع کر دیئے ملنا شروع کر دیا اور کن سے ملتے ہیں opposition کے رہنماوں سے کن سے ملتے ہیں pti کے ان لوگوں سے جنہوں نے اپنے وفاداریاں تبدیل کی اور جا کے وہاں بیٹھے تو یہ بھی کوئی معمولی نویت کی چیز نہیں ہے such data is on record this data is on record اب یہ record پر ہے نہیں ہے ملا کون ملا کس سے ملا کہاں ملا اس کا probe کون کرے گا یہ حقائق کون کے سامنے کون رکھے گا یہ بھی دیکھنے والی بات ہے اور ہم سمجھتے ہیں یہ important ہے also data of meetings held outside the country کچھ یہاں ہوئی کچھ وہاں ہوئی یہ کون probe کرے گا حقائق کون کے سامنے کون رکھے گا میں سمجھتا ہوں کہ ایک judicial commission ہی ہے ایک ایسا محتبر forum جو اس بات اور اس نتیجے بھی پہنچ سکتا ہے کہ حقائق کیا ہے پھر ساتھوہ پوائنٹ میں آخری پوائنٹ the inquiry body will also give findings after due probe on each of the relevant observations raised by various members in the national security committee اب وہاں members سے انہوں نے جب وہ discussion ہو رہی تھی تو ان کی observations تھی وہ observations کیا تھی اس کا نچور کیا تھا اس کا کون جانچے گا وہ کون پرکھے گا اور حقائق لوگوں کے سامنے اور تاریخ کے نظر کون کرے گا یہ ہے سوال اب میں سمجھتا ہوں کہ آج سے ایک ہ دن پہلے مریم نواز صاحبہ نے اور people's party کے کچھ قائدین نے جس میں یہ گلانی فیملی کے لوگ بھی ہیں انہوں نے اس communication کو کہا یہ تو من گھڑت ہے بھئی اگر من گھڑت ہے تو آئیے probe کر لیتے ہیں آپ کو تشویش ہے ہم تو سمجھتے ہیں کہ حقیقت پر مبنی ہے اگر آپ کو کوئی شک و شبہ ہے تو دور کر لیں اور کون کرے گا مناسب فورم کیا ہے اس کو دور کرنے گا ایک اس کے ساتھ دوسرا الزام لگاتے ہیں وہ کہ جو ambassador ہمارے تھے ان کو abrupt طریقے سے واشنٹن سے transfer کر دیا گیا تاکہ کوئی سوال جواب کا سامنا نہ کرنا پڑے اور کوئی embarrassment نہ ہو یہ بھی حقائق کے برقس ہے اور یہ بھی قوم سے غلط بیانی کی جا رہی ہے حقیقت کیا ہے حقیقت یہ ہے کہ یہ abrupt transfer نہیں تھا جو ہمارے ambassador سے وہ اسلام آباد تشریف لے کر آئے جو اسلام آباد تشریف لے کر آئے اپنا tenure مکمل کرنے کے بعد tenure کتنا تھا ان کا تین سال کا تین سال کا tenure مکمل ہوا اور اس کے بعد ان کا transfer ایک لازمی عمر ہے تو یہ کوئی abrupt نہیں تھا ایک normal transfer تھا اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں ان کو کہہ دوں کہ یہ ایک ایک انہوں نے بالکل غلط بات کی اور ان کا tenure مکمل کم ہوتا ہے گیارہ جنوری دو ہزار بائیس دو ہزار بائیس کو ان کا tenure مکمل ہو گیا جنوری کی بات کر رہا ہوں یہ مارچ کی بات ہو رہی ہے یہ مراسلہ ہے ساتھ مارچ کا ان کا tenure مکمل ہوتا ہے گیارہ جنوری کو اور اس کے بعد ایک process شروع ہوتا ہے اس process میں سمری جاتی ہے پرامیس کے سامنے جاتی ہے پرامیس صاحب اس کو پروو کرتے ہیں اور پھر اخبارات میں آتی ہے چیز اخبارات میں آتی ہے خبر اکٹوبر ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون کے ایمبیسٹر مسعود خان کو واشنگن بھیڑا جا رہا ہے اور آہ ایمبیسٹر اسد مزید جو وہ برسل جائیں گے یہ ریپورٹڈ چیز ہے یہ کوئی ابریٹ پیج نہیں تھی تو آپ نے کیسے یہ تصور کر لیا آپ نے کیسے یہ اخص کر لیا کہ یہ کوئی ملی بھگت تھی یہ کوئی ڈراما تھا یہ ڈراما نہیں تھا فورن آفیس ڈرامے نہیں کرتا فورن آفیس ایک یہ سنجیدہ انسٹیوشن ہے وہاں ذمہ دار لوگ بیٹھے ہیں پروفیشنل لوگ بیٹھے ہیں اور اپنا کام جانتے ہیں پھر چار نویمبر کو بائیس دوہزار بائیس ہماری ایمبسی کو واشنگن کی ایمبسی کو مسعود خان صاحب کے پیپرز مل جاتے ہیں تائناتی کے اور وہ سبیٹ کرتے ہیں کس کو سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو تو یہ ابرپٹ کہاں سے ہوا اور پھر فیبری دوہزار بائیس میں بائیڈن ایڈمیسٹریشن جو ہے وہ ان کی منظوری دیتی ہے ان کا اگریمہ منظور ہو جاتا ہے وہ ایمبسیٹر تائنات ہو جاتے ہیں اب مجھے بتائیے یہ سارا میں نے تاریخوں کے ساتھ پورا عمل پورا پروسس آپ کے سامنے رکھا ہے اس میں کہاں ڈراما ہے کہاں ناٹک ہے کہاں کوئی جو یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کبھی مناسلے پہ سوالیاں نشان اڑھاتے ہیں کبھی ان کی تبادلے کو جو ایک روٹین کا تبادلہ ہے اس کو کانٹرو بورشل بناتے ہیں یہ بالکل غیر مناسب رویہ ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ اپنی بہکھلاہٹ میں اور اپنی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے وہ ملک کو ایک کانسٹیچوشلل کی طرف دھکیلنے کی کوشش کر رہے ہیں جو بڑی خطب راکبات ہے اب سوال اکتا ہے کہ جب ڈیپٹی سپیکر صاحب نے رولنگ دے دی اور وہ جو موشن تھا آف ڈو کانسٹرنس کا وہ انفرکچس ہو گیا تو پھر وزیر آزم کی اختیارات تو جو مکمل تھے وہ بحال ہوئے وزیر آزم نے اپنی اپنی ثواب دید میں اور یہ آئینی ہے کہ وزیر آزم کبھی بھی کسی وقت اپنی ثواب دید یا اختیار کو استعمال کرتے ہوئے وہ صدر کو اڈوائز کر سکتے ہیں اسیمبلی کی ڈیسولوشن کے بارے میں چنانچہ وزیر آزم نے اڈوائز بھیجی اور صدر صاحب نے اس کو ایکزیمن کیا اور ایکزیمن کرنے کے بعد اسیمبلی کا ڈیسولوشن ہو گیا اور ڈیسولوشن صرف نہیں ہوا ڈیسولوشن کے بعد پروسس آگے چلا گیا نام مانگنے شروع کر دیئے اور تحریک انصاف نے تو نام بھی تجویز کر دیا اب سوال ہے کیا یہ قائد حضب اختلاف شباز شریف کی آئینی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ نام دیں وہ نام دینے چھے کیوں کتر آ رہے ہیں اور اگر کتر آ رہے ہیں تو اپنی آئینی ذمہ داری سے وہ جو ہے وہ پہلو جو ہے وہ پہلو تنی کر رہی ہیں صبح دوش ہو رہے ہیں اب میں سمجھتا ہوں اپوزیشن کہتی کیا رہی ہے اور یہ قوم یہ سننے کی بات ہے چاننے کی بات ہے پورے ساڑے تین سال یہ سارے جو اس وقت آئے کوٹ میں بیٹھے ہیں اپوزیشن والے یہ ایک ہی راگ علاپتے رہے ہیں کہ ملک کو نئے انتخابات کی ضرورت ہے دو ہزار اٹھارہ کے منڈیٹ کو ہم منڈیٹ تسلیم نہیں کرتے امران خان الیکٹڈ نہیں سیلیکٹڈ ہے یہ آپ ساری قوم سنتی رہی ہے اور ہم بھی ساڑھے تین سال سلتے رہے ہیں ان کی جو کاروائیاں تھی پیپلز پارٹی نے پانچ سال پورے کیے نون نے پانچ سال پورے کیے ہمارا بھی حق بنتا تھا کہ ہمیں پانچ سال پورے مکمل کیے ہمارے جانے چاہیے تھے لیکن ان کو راست نہیں آیا حضم نہیں ہو رہا تھا ان کو حضم نہیں ہو رہا تھا اور کیوں نہیں ہو رہا تھا وہ بھی قوم کے سامنے آ جائے گا کیوں نہیں ہو رہا تھا وہ اب اس پر میں مزید ابھی بات نہیں کرتا موقع آئیں گے آگے بات کرنے کے اب سبق کیجئے نا بھائی اب بیسید ایک پاکستان کے شہری کے یہ بہت سنجیدہ صورتحال ہے آبیسلی آہ عدیہ کا فیصلہ آئے گا ہم اس کے منتظر ہیں لیکن میری رائے میں واحد حل بیسید ایک پاکستانی کی کہہ رہا ہوں بیسید ایک شہری کے کہہ رہا ہوں تحریک انصاف کے کارکن کے طور پر نہیں واحد حال ایک فریش منڈیٹ ہے عوام ساری صورتحال کا فیصلہ کرے کہ ہم نے ملک کو کہاں لے کر جانا ہے اور ملک کے مستقبل کا فیصلہ اور باگ دور ہم کن ہاتھوں میں دینی ہے اور کن ہاتھوں میں محفوظ ہوگی کون پاکستان کی خود مختاری خودداری کا تحفظ کرنے کی اہلیت رکھتا ہے یہ ہے سوال جس پر آج کون کو سوچنا ہے اور اس بیگراؤنڈ میں یہ جو ہے جو کیس ہے وہ سپریم کورٹ میں لڑا جا رہا ہے آپوزیشن کو ٹائمنگ کے لیے اطراز کو اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کو اطراز نظر نہیں آرہا وہ کہتے ہیں نا ڈوبتا تنکوں کا سہارا تلاش کر رہا ہے لیکن ٹائمنگ کے اگر آپ سامنے لے لیں تو ٹائمنگ کے میرے بھائی آپ دیکھیں کہ فورن آفس نے پاکستان کے جو اپنا جو پوشش اور کاوش کے بعد جو سنتالیسما اجلاس تھا اوائیسی کانسل فورن مینسٹرز کا نیامے میں اس میں ہم نے ایک کنسنسس بیلڈ کیا کہ اگلا اجلاس اوائیسی کا اسلام آباد بھی ہوگا اور اس کی ڈیڈ سٹائن کا فیصلہ ہو گیا کہ بائیس اور تیس مارچ کو ہوگا خطوط چلے گئے دعوت نامے چلے گئے اسیمبلی ہال جو ہے وہ وقف کر دیا گیا وہ سیکیورٹی کے لیے سیل کر دیا گیا تو وہ پروسس آپ کے سامنے ہے اور ہم نہیں چاہتے تھے کہ اس سٹیج پر ہماری توجہ اس چیز سے ہٹے اور یہ ایک بہت امپورٹن چیز تھا اور اس امپورٹن چیز پر پرائم مینسٹر نے آپ نے دیکھا کہ اپنے خطاب میں اپنے کی نوٹ ایڈریس میں انہوں نے کوئی اشارے اور حوالے دیئے ایک نمبر دو یہ اتنا حساس مسئلہ تھا اور ہے کہ اس پر اس کے پورے پروز اینڈ کونز کو چانچنا ضروری تھا اور پرائم مینسٹر نے وزن کر کے پروز اینڈ کونز کو دیکھ کر جب وہ قائل ہوئے کہ معاملے کی نویت اتنی سنگین ہے کہ یہ نیشنل سیکیورٹی کمیڈی کے سامنے رکھا جائے تو انہوں نے اپنی ثوابدید کے تحت نیشنل سیکیورٹی کمیڈی کا اجلاس بلایا دلب کیا اور وہاں لے کر گئے اور پھر کہا کے سامنے کے سامنے شاہ صاحب شاہ صاحب شاہ صاحب شاہ صاحب آپ اس موارے میں کیا کہیں گے جب آپ نے سمجھ پراجو کی تو اس میں آپ اس سوال کریں گے جب آپ نے سمجھ پراجی تو آپ نے وہ غدار ڈکلے گیا اور گدار سے آپ مانگ رہے ہیں کہ آپ کو ذیلعظم کا علام دے دے اور دوسرا یہ کہ آپ غدار کوئی کہہ رہے ہیں سر ایک پوچر ایڈ کر لیجئے گا آپ کہتے ہیں کہ دوسرے موبائل ایک ہمارے اندرونی سسٹم میں مداخلت کا حق نہیں رشیہ نے جو عمران خان کے معاملے میں بیان دیا آپ نہیں سمجھتے کہ ہمارے پولیٹیکل سسٹم میں یہ مداخلت ہے دیکھئے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور میں دھرا دیتا ہوں ہمارے ڈمیسٹک معاملات میں مداخلت کا حق کسی کو نہیں پہنچتا اور نہ ہمیں اس کی اجازت دینی چاہیے نمبر ایر اپنی تشویش کا ذکر کیا ہے کہ ایک خودمختار آزاد ملک ایک بائی لیٹرل وزٹ کیلئے آنا چاہتا ہے ہمارے ان کے ساتھ ڈبلیمیٹک ریلیشنز ہیں وہ آنا چاہتا ہے اور اس کو دھمکی دی جاتی ہے اور اس کو روکا جاتا ہے اب مجھے بتائیے کسی خودمختار سولن سٹیٹ کو کسی کو حق پہنچتا ہے کہ وہ اس طرح روکے نہیں پہنچتا تو اس پر انہوں نے اپنی تشویش کا اظہار کیا ہے کیونکہ وہ ایک بائی لیٹرل وزٹ تھا اس کا جو یوکرین کی صورتحال ہے اس سے تو کوئی تعلق نہیں تھا یوکرین کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے تھے اچھے ہیں ہمیں ہم نے تو ان کو جو جو ہمینیٹیرین سسٹمس بھیجوا سکتے تھے وہ بھی بھیجوا ہی ہے میں نے خود رمانہ کی جا کر ائرپورٹ پر خود بھیجی اور ہماری تو خواہش ہے اور ہم نے اوائی سی کے جاس میں باقاعدہ ایک کنسنسز بل کرانے کی کوشش کی کہ ایس چیئر آف تی اوائی سی سی ایف ایم جو پاکستان کے وزیر خارجہ ہیں وہ اپنا انہیں اجازت دی جائے کہ وہ رول پلے کریں مشاورت سے دیگر اہم اسلامی ممالک سے اور اسلام آباد ڈیکلریشن میں جو آیا ہے آپ پڑھ لیجئے اس میں اس کا ذکر ہے اور پھر چین نے بھی اس کی تائید کی ہے کہ اگر یہ پیس پروسس کو آگے بڑھانے کیلئے فور ای پیس فول ریزولوشن آف دس کرائیسس آف دس کانفلکٹ کے لیے اگر اوائی سی آگے بڑھتی ہے تو چین بھی ان کی معاولت کرے گا تو یہ تو ایک پوزیٹیف رول پر پلے کیا ہے ہم نے ہم نون پارٹیزن رہ کر ہم نے ایک پوزیٹیف رول پلے کیا ہے ہم نے کسی کی سائیڈ نہیں لی کسی کی محالفت نہیں کی شاہ صاحب نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگز کے منٹس پانگ رہے ہیں اپوزیشن والے اور ساتھ ساتھ ڈی جی آئی ایس آئی اور آرمی چیپ کو کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم غدہ رہے ہیں تو آپ دھوز دیں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میچنگ کے منٹس آنے چاہیے کیا کہتے ہیں آپ یہ دیکھئے یہ عالی عدلیہ بااختیار ہے عالی عدلیہ بااختیار ہے اور اگر وہ ایسا حکم صادر فرمائیں گے تو پھر اس کا کوئی طریقہ کار تلاش کیا جا سکتا ہے کہ ان کو دکھایا جائے موسیقی